موسیقی ویسوس امریکہ کے واشننگ سیوڈیو سے پروگرام ویو تری سکسٹی کے ساتھ میں ہوں ساکب الاسلام غزہ کی صورتحال پر قومی مطاعدہ میں امریکی سفیر نکی ہلی کا سخت موقف اور فلسطینی اددار کی طرف سے رد عمل اور ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کے علاقہ کی جنوبی ایشیا خاص طور سے پاکستان کے لیے کس قسم کے چیلنجز کا پیش خائمات ثابت ہو سکتی ہے ان موضوعات کے علاوہ آج کی شو میں کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کے جلد یہ ہے ویسوس امریکہ کی پیشکش ویو تری سکسٹی ترکی میں پناہ گزینوں اور مقامی آبادی کے درمیان تناؤ کیوں بھارت کے ادار الحکومت ڈلی میں مذہبی ہم آنگی کی مثال سب کا گھر اور نیو یورک میں لاہور لٹریری فیسٹیول اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ میں اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں اس سے پہلے غزہ میں کم از کم پانچ بم دھماکے سنے گئے تھے جس میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں یہ دھماکے غزہ میں اسرائیل کی سرحد پر ایک ماہ سے جاری احتجاج اور امریکی سفارت خانے کے یوروشلم میں افتتاق کے بعد گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ان پرتشدد مظاہروں کے دوران ہوئے ہیں جن میں اب تک ساٹھ سے زیادہ افراد حلاق اور ستائیس سو زخمی ہو چکی ہیں فلسطین کے سورشتہ علاقوں میں بگڑتے حالات پر قوم بتہدہ ایک خصوصی اجلاس بھی کر رہی ہے جہاں امریکی مندوب نکی ہیلی نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل نے اب تک بہت تحمل سے کام لیا ہے لیکن جب فلسطین کے سفارتکار نے ان کے جواب میں اپنا بیان شروع کیا تو نکی ہیلی اجلاس کی کاروائی چھوڑ کر پاہر چلی گئی دوسری طرف فلسطین لیبریشن آرگنیزیشن کی سینئر آفیشل ہنان اشراوی نے سفید نکی ہیلی کے بیان اور ان کے رویے پر کڑی تنقید کی ہے تفصیلات لیں گے کیپٹل ہیل پر موجود نیلوفر مغل سے نیلوفر نکی ہیلی کے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بیان پر فلسطینی اہددار نے کیا کہا ہے جی ساکب جو فلسطینی اہددار ہیں ہانان اشراوی انہوں نے اقوام متحدہ کی سفید نکی ہیلی پر یہ الزام آئیت کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے جو ارکان ہیں ان کو دھمکاری ہیں کہ وہ واشنگٹن کی حمایت کریں گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ جب سفارت خارن کی منتقیلی کا اعلان کیا جا رہا تھا تو اس وقت سفید نکی ہیلی نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ملک ہیں جو کہ امریکہ کے خواہشات کے برعکس ووٹ ڈالتے ہیں اور منگل کے روز بھی سفید نکی ہیلی نے کہا کہ غزہ میں جو بھی حلاکتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے ہماس ہے اور اس کی حمایت کرنے والا ایران ہے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی لیڈروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز کی طرف سے غزہ میں مظاہرین پر فائرنگ کی مضمت کی ہے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہفتوں سے جاری مظاہرین سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے غزہ میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کا احتجاج پر امن ہے اگر آپ دھوان اور آگ دیکھیں تو یہ ان کی اپنی زمین پر ہے دھویں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پردے میں وہ گولیوں سے بچ سکیں آپ کو اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے پرتشدد ہونا ضروری نہیں اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین سرحدی بارٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں روکنا ضروری تھا نیکی ہیلی نے حماس کے لیڈروں پر انسان لگایا کہ انہوں نے پیر کے روز امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے موقع پر تشدد کو ہوا دینے کی سازش کی مجھے یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے تشدد کا امریکی سفارت خانے کی منتقلی سے کوئی تعلق ہے تو وہ غلطی پر ہیں اس کے بجائے تشدد ان کی طرف سے ہے جو کسی بھی مقام پر اسرائیل کے وجود سے انکار کرتے ہیں ہانان اشراوی نے سفیر نیکی ہیلی کے بیان کو حقیقت سے دور اور انتہائی خطرنا قرار دیا ہے اصل مسئلہ اسرائیل کی کسی قسم کی سزا سے بلا خوفی اور اس کی جواب دہی کا نہ ہونا ہے میرے خیال میں یہ انتہائی مشکل ہے کہ حقیقت اور ان الفاظ کے دمیان کوئی رب ملے جو جہاں امریکی نمائندے نے کہے ہیں فلسینی اودیداروں نے گزشتہ سال امریکی نمائندے کے اس بیان پر بھی تنقید کی کہ امریکہ سے اختلاف رکھنے والے نتائج دیکھیں گے ہانان اشراوی نے کہا کہ امریکی سفیر کو دنیا کی استانی کے طور پر نہیں رکھا گیا امریکہ نے منگل کے روز اقوائم متحدہ کی سیکیئوٹی کاؤنسل کی ایک قراردات کو بلوک کر دیا جس کا مقصد غزہ کی سرحد پر ہلاکت خیستہ شدد کی تحقیقات کا مطالبہ کرنا ہے اور سینئر فلسینی اودیدار ہانان اشراوی کے اس بیان پر اقوائم متحدہ کے لیے جو امریکی مشن ہے اس کی طرف سے فیلحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے لیکن اقوائم متحدہ کی سیکیٹری جنرل انٹونیو گرٹریس کا کہنا ہے کہ اتنی ہلاکتے ہوئے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے کی فوری اور سیاسی حل کو ڈھونڈا جائے نیلو فرمگل ہمارے ساتھ تھی کے اپنے حل سے تینکیو نیلو فر فر دیز اپڈیٹس اور قوم متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گرٹریس کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے جس میں فلسطین شام اور شمالی کوریا سمیت ایران جہوری معاہدے پر بھی باتچیت متوقع ہے امریکہ کے ایران معاہدے سے نکلنے پر دنیا بھر سے رد عمل بھی جاری ہے یورپی یونین کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بلغاریا کے شہر صوفیہ میں جاری یورپی یونین کے 28 ملکوں کے رہنماؤں کے اجلاس کے دوران یورپی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے معاہدے کی دستبرداری کے خلاف مشترکہ محاذ بنائیں انہوں نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے اور ایران جہوری معاہدے سے امریکہ کی علیت کی جنوبی اشیائی خطے کے لیے کس قسم کے چیلنجز کا پیش خامہ ثابت ہو سکتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ پاکستان پر کس قسم کے اثرات ڈال سکتا ہے یہ جاننے کے لیے امان اظر نے بات کی واشنگٹن کے تنگ ٹینک سے منسلک چند ماہرین سے آئیے دیکھتے ہیں امریکہ کے ایران جہوری معاہدے سے نکلنے کے یک طرفہ فیصلے سے جہاں مشرق وستہ میں نئے سیکیورٹی خدشات نے جنم لیا ہے وہیں ماہرین جنوبی اشیائی خطے اور خصوصاً پاکستان پر اس فیصلے کے ممکنہ اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں پاک امریکہ تعلقات کو اب ایک نیا چیلنج درپیش ہوگا اور پاکستان دباؤ میں آئے گا واشنگٹن کے میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مارون وائن باوم ایران نیوکلر معاہدے سے امریکہ کی الہدگی کو پاکستان کے لیے اضافی دباؤ کا باعث سمجھتے ہیں پاکستان نے اب تک ایران اور سعودی عرب کے درمیان انتخاب سے اشتناب کیا ہے اب اسے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اب دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا خصوصاً اگر معاملہ کسی فوجی تنازع کی طرف جاتا ہے واشنگٹن ہی کے ایک دوسرے تنگ ٹینک وڈرو ویلسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگلمن بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستان پر یہ دباؤ بڑھے گا کہ وہ پہلے سے بڑھ کر سعودی اتحاد کا حصہ بنے سعودیہ خطے میں جاری تنازعات میں مدد کے لیے پاکستان سے اضافی دستوں کا مطالبہ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے یہ ہمیشہ مشکل فیصلہ رہا ہے کئی دہشتگرد کرو ایران پاکستان سرحد پر کاروائیاں کر رہے ہیں کچھ اطلاعات کے مطابق یہ ایران مخالف جنگجو ہیں اور انہیں سعودی حمایت حاصل ہے اگر اس سرحدی علاقے میں تناؤ بڑھا جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور شاید ایران سعودی تنازع بھی زور پکڑے گا تو پاکستان یقینن اس مسئلے کی زد میں آئے گا ایران اور یورپی ملک اس کوشش میں ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو اپنے طور پر قائم رکھیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ایران پر پڑھنے والے اقتصادی اور سفارتی دباؤ کے اثرات پاکستان کی سلامتی کے لیے دوریس چیلنجز پیدا کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کے دوسرے ہمسائے ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں اسی ضمن میں صبح ہلمن سے شروعنے والی تحریک جو امریکی فوجی اڈے کے سامنے ایک دھرنے کی شکل میں شروع ہوئی تھی نے اب ایک مارچ کی شکل اختیار کر لی ہے دھرنے کے آٹھ کارکنوں پر مشتمل ایک گروپ نے ہلمن سے دارل حکومت قابل تک پیدل مارچ شروع کیا ہے جن کا مطالبہ ہے کہ ماہ رمضان کے احترام میں حکومت اور طالبان دونوں کی طرف سے لڑائی اور خون ریزی کو مکمل طور پر بند کیا جائے افغان حکومت نے اس مارچ کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اطلاعات کے مطابق طالبان نے مارچ کے شرکا کو ان کے علاقوں سے نہ گزرنے کی بارڈننگ دی ہے آج پاکستان میں سوشل میڈیا پر جن موضوعات کو توجہ مل رہی ہے ان میں لوڈ شیٹنگ اور اورنج لائن میٹرو ریل کا چطہ سرف ایرست ہے پاکستان میں جرمن سفیر مارچن کوبلر نے سفارت خانے میں بجلی کی عدم موجودگی کی تصویر کے ساتھ شویٹر پر کہا کہ سفارت خانے میں بجلی نہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس جنریٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے افسوسناک ہے جن کے پاس جنریٹر نہیں جبکہ تحریم عظیم نے لوڈ شیڈنگ کے ہیشٹیک کے ساتھ لکھا کہ دس گھنٹے بجلی نہیں ان الکوں میں پانی نہیں اور پی ٹی سی ال بھی کام نہیں کر رہا اور ہم نیوکلر پاور ہیں لاہور میں آرنج لائن میٹرو ریل کے سطح پر ہیشٹیک آرنج لائن کے ساتھ ٹرین کا افتتاب بھی سوشل میڈیا پر کافی سرگرمی کا باعث بن رہا ہے سید کامران کاکہ خیل نے کہا کہ لاہور کے لوگ رمضان کے مہینے میں آرنج لائن ٹرین اور میٹرو سے مستفید ہوں گے بہت خوب خادمیالہ لیکن فرزانہ نے اسی ہیشٹیک کے ساتھ پنجاب کے وزریالوں کو مخاطب کر کے لکھا کہ اگر کوئی آرنج میٹرو ٹرین پر موجود ہے تو مجھے تھوڑی سی بجلی اور پانی بھیج دیں سورج کو دور کر دیں تاکہ میں آپ کے بھیجے ہوئے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کر سکوں مزید اپ ڈیٹس اور اپنی رائے دینے کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اردو کے پیج پر اور فالو کیجئے ہمارا ٹوٹر ہینڈل اٹ اردو وی او اے اور اسلام آباد میں ایک ٹرافک حادثے میں پاکستانی شہری ارتیک بیک کی حلاکت میں ملوث امریکی سفارتکار کرن جوزف کے ملک سے جانے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستانی بزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرن جوزف کو مکمل سفارتی استشنہ حاصل تھی اور یہ کہ امریکی حکام نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کرن جوزف کے خلاف امریکہ میں کاروائی کی جائے گی خبر کی تفصیلات میں دنیا پر سے تاز اترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ ہمارے ریڈیو پروگرامز بھی براہ رات سن سکتے ہیں اور ترکی کے سہر استنبول میں بنا گزینوں اور مقامی آبادی کے درمیان تناؤ جو بڑھا ہے اور بھارت کے دارالکومت ڈلی میں مذہبی ہم آنگی کی مثال سب کا گھر بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ ہی دیر میں لیکن اس وقت دیکھتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم خبریں آج کے ورلڈ ڈیو میں ملائشہ کے نئے منتخب وزیراعظم مہاتیر محمد کے مطابق پولیس کے پاس سابق وزیراعظم نجیب رزاک کی جائدادوں پر چھاپوں کے لیے کافی جواز موجود ہیں ایک سینے پولیس آفیشل کے مطابق پولیس نے سابق وزیراعظم کی رہائی سمیت ان کی پانچ جائدادوں کی بودھکی رات اور جمعیرات کی صبح تلاشی لی یہ تلاشیہ نجیب رزاک کے خائم کردہ فنڈز ون ملیشیا ڈیویلپنٹ برہارڈ میں بے سابقیوں اور کرپشن کی تحقیقات سے متعلق ہے سابق وزیراعظم اس سلسلے میں اپنے اپنے پر لگائے گے کسی بھی قسم کے الزام سے انکار کرتے ہیں وسیع افریکہ کے ملک برونڈی کے عوام نے آج ملک کے آئین میں استحاد کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا یہ ریفرینڈم صدر پھر کھورو نوزیزہ کی طاقت میں اضافے اور ان کے اقتدار کو سن دوہزار چونتیس تک شقینی بنانے کے لیے آئین میں تبدیلی کے لیے منقض کیا گیا ہے ریفرینڈم ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب برونڈی کو شدید سیاسی بہران کا سامنا ہے ہفتے کے روز برطانوی شہزادے ہیری اور امریکی ادھاکارا میگن ماکل کی شادی کی تیاریاں اروج پر ہیں برطانوی شاہی خاندان کے فینس نے ابھی سے ونسر کیسل کے باہر ڈیرے ڈال لیے ہیں جبکہ شاہی رہائشگا کے آس پاس سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے شام میں جنگ کی تباہکاریوں سے متاثرہ سات سالہ بانہ کی کہانی جو ہم کل آپ کے لیے لے کر آئے تھے اس وقت ہمارے سوسیل میڈیا پر بہت توجہ حاصل کر رہی ہے اور کل کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک باہمت پاکستانی سے جنہیں ان کے بچوں میں اغواہ اور تشدد کا سامنا رہا وہ نوے کی دہائی میں پسماندگی کا شکار ایسے بچوں میں شامل تھے جنہیں پاکستان سے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بدنام زمانہ اونٹوں کی ریس میں استعمال کے لیے سمگل کیا گیا تھا ہمت اور عظم کی ان کی داستان کل ویو تری سکسٹی میں اور اب بات کرتے ہیں نیو یوک کی جہاں لاہور لٹریری فیسٹیول کے نام سے عدبی میلہ منعقد ہوا جہاں پاکستان میں دنیا بھر سے مصنفین اور شورا کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی یہ اس عدبی محفل کا مسلسل تیسرا سال ہے مزید تفصیلات آنشمن آپڈے کی اس رپورٹ میں اشواق حیمت کے گھڑری کو آپ پڑھیں شوکر صدیقی کو اس تیسرے آدمی کو پڑھیں اردو زبان کے ورسے اور امریکہ جیسے مغربی ملکوں میں اس کے فروغ کے بارے میں ہونے والا یہ مباحثہ نیو یورک کی ایشیا سوسائٹی کی جانب سے آرگنائز کیے گئے لاہور لٹری فیسٹیول کا حصہ ہے دوہزار سولہ سے یہ لاہور لٹری فیسٹیول پاکستان کے جدید لٹریچر اور مصنفین کو نیو یورکرز کے سامنے لا رہی ہے لاہور میں تو یہ تین دن کا میلہ ہوتا ہے جس میں کئی سیشنز ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میلے کی ایک طرح سے چھوٹی شکل ہیں لیکن ہم ان اہم خیالات اور ان کا اظہار کرنے والوں کا فائدہ اٹھانے کیلئے انہیں یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں نیو یورک کے لاہور لٹری فیسٹیول میں اس بار پاکستانی فنگ پر مگلی آثر انسانیت کی ترقی میں مصنفوں کا کردار اور مغربی ملکوں میں اردو زبان کی ترقی جیسے سبجیکٹ پر بات ہوئی آڈینس کو لاہور کی تاریخی عمارتوں کی حفاظت کی کوششوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ساتھی افغانستان میں استحقام جیسے سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی فیسٹیول میں شامل نئے پرانے مصنف اور فنکاروں نے اپنے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ انتہائی اچھا تھا کہ ہمیں ایک متنوے آڈینس کے ساتھ اپنے کام کو شیئر کرنے کا موقع ملا ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے اپنے کام پر بات کر سکتے اور ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں پاکستانی امریکیوں کے ساتھ ہی غیر پاکستانیوں نے بھی فیسٹیول کا خوب لطف اٹھایا یہ میرے لئے انتہائی اہم ہے کیونکہ بہرحال ایک نیو یورکر کے طور پر میں پاکستان اور لاہور کے بارے میں غیر پاکستانیوں یا غیر لاہوریوں سے نہیں جاننا چاہوں گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی مستند رائے آپ کو ملے جو یہاں سمجھی جا رہی اور جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے فیسٹیول کے سپورٹرز مانتے ہیں کہ ایسے ایونٹس پاکستان کے بارے میں امریکیوں کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں جو آرٹ میں اچیف کر رہے ہیں یا میوزک میں یا کسی بھی شعبے میں وہ دنیا کو بھی دکھایا جائے دو ممالک کے تعلقات صرف حکومت کے لیول پر نہیں ہوتے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت اہم پیلو ہوتا ہے ان تعلقات کا تو اس طرح کے ایونٹس سے میں سمجھتی ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے امریکن پبلک اینڈ پاکستان وہ کانٹیکٹ بڑھتا ہے پاکستان میں افان مہجرین جہاں آباد ہوئے ان علاقوں کی ثقافت اور معیشت پر انہوں نے گہرہ اثر ڈالا بہت سے پاکستان کے لوگوں کو ان کی موجود کی پر آج بھی تحفظات ہیں ایسے ہی صورتحال ترکی کے شہر استمبول میں بھی پیدا ہو رہی ہے جہاں شام سے آئے پناہ گزینوں نے ایک علاقے کا نقشہ ہی بدل دیا نئے آنے والوں اور مقامی آبادی کے درمیان ثقافتی اختلافات اور معوشی مقابلے سے شہر میں تناؤں بڑھڑا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں زاولحق سٹریٹ کو اب الیپو سٹریٹ کہا جاتا ہے یہ استمبول کے سلطان بیلی زلے میں واقع ہے اس سٹریٹ میں اب ان شامی بزنس مالکان کی دکانیں ہیں جنہیں جنگ کے باعث اپنے ملک سے بھاگنا پڑا تھا محمد حلال کا تعلق خلب سے ہے وہ دوہزار چودہ میں ترکی آئے اور تقریباً ڈیر سال پہلے یہاں انہوں نے اپنی کپڑوں کی دکان کھولی ہمیں ترکوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب بھائی ہیں مجھے میرے ہمسائیوں کی جانب سے کوئی منفی رویہ دیکھنے کو نہیں ملا ترکی ہمارے ملک کی طرح ہے محمد حلال کہتے ہیں کہ ترک دکاندار یہاں سے اپنی دکانی سمیٹ کر ایسی جگہوں پر لے گئے جہاں گاہک زیادہ آتے ہیں تاہم یہاں پر سترہ سالوں تک ٹیلیویجن کی مرمت کی دکان چلانے والے ترک ارسلان ایدن کے مطابق ان کے پاس یہاں سے منتقل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا تھا یہ جو آپ میرے پیچھے سٹور دیکھ رہے ہیں یہ میرا تھا لیکن اب یہ شامیوں کی ملکیت ہے کیوں؟ کیونکہ میں دیوالیا ہو گیا تھا جب سے یہ حالپ سٹریٹ بنی ترک گاہکوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا شامی کاروباروں کا ہم پر انتہائی کم مصبت اثر ہوا لیکن منفی اثرات بہت سے ہیں ہمارا سب سے بڑا خرچہ کرائے کا ہے اور جب سے دکانوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے پروپرٹی مالکان نے کرائے دگنا کر دیا ہے لیکن دوسرے ترک بزنس مالکان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں شامیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش ہے کہ ان کا کاروبار ترقی کر رہا ہے ہمیں شامیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے برقس ہماری مرکزی سڑک پر زندگی لوٹ آئی ہے کم از کم وہ یہاں کما سکتے ہیں دو تین سال پہلے یہ سٹریٹ ویران تھی بہت سی دکانیں خالی پڑی تھیں لیکن شامیوں کی آمد سے کرائے بڑھ گئے ہیں جس سے پروپرٹی مالکان کو فائدہ پہنچ رہا ہے خود میں تین سالوں سے ایک شامی کو ملازمت دے رہا ہوں ان کے ملازم محمود ابو محمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں جنگ کی وجہ سے اپنے خاندان کے حمرہ شام کو چھوڑا میں یہاں کام کرتے ہوئے خوش ہوں میں اپنے والد کی اضافی آمدنی میں مدد کرتا ہوں جب تک شام میں استحقام آتا ہے اور پناہ گزین گھروں کو واپس جانے میں محفوظ محسوس نہیں کرتے الیپو سٹریٹ انہیں ترکی میں مہمان ہونے کے احساس میں کمیل آنے میں مدد دیتی رہے گی زیابیتس میں مبتلا افراد جو انسولین لے رہے ہوں اگر ان کا شگر لیول گر جائے تو زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے لیکن آج کے جدید دور میں مونیٹرز مریض کو شگر لیول خطرناک حد تک گرنے سے قبل ہی خبردار کر دیتے ہیں جن کا استعمال بہت سادہ اور آسان بھی ہے لیکن اب ایک نیا اور منفرد طریقہ دریافت کیا گیا ہے جس کے بارے میں جانتے ہیں آج کی ہیلتھ رپورٹ میں انسان کے بہترین دوست اس کی ملائی کے نگے بان یہ ہیں زیابیتس کے لیے استعمال ہونے والے کتے جنہیں ڈاغز فار ڈائیبیٹکس کہا جاتا ہے ان کتوں کو ایسی تربیت دی جاتی ہے جس سے وہ سوم کر خون میں شگر کی سطح کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور بروقت اپنے مالک کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کر دیتے ہیں ایک کتے کی تربیت پر پچاس ہزار ڈالرز لگت آتی ہے تاہم زیابیتس کے مستحق مریضوں کو یہ کتے مفت فراہم کیے جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں زیابیتس سے نمٹنے کے لیے آپ کتے کی مدد لے سکتی ہوں اور یہ اس طرح مدد کرتے ہیں جیسے یینسی نے اپنے مالک کی جان انتہائی خطرناک حد تک گر جانے والے شگر لیول سے بچائی جس سے وہ قومے میں بھی جا سکتا تھا مارک روفینٹ ڈاغز فار ڈائیبیٹکس کے بانی ہیں وہ زیابیتس کے وہ مریض ہیں جنہیں آداد و شمار اکٹھا کرنے کا بہت شوق ہے اور میں نے مسلسل دو گلوکوز مانیٹرز لگا رکھے ہیں جو دو مختلف برینڈز کے ہیں ایک مانیٹر پر لیول 122 آ رہا ہے جبکہ دوسرے پر 133 دونوں لیول ہی نارمل کہلائے جا سکتے ہیں لہٰذا مارک روفینٹ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹکس ڈاغز کیسے خون میں شگر کے گرتے ہوئے لیول کا اندازہ سون کر لگا لیتے ہیں اس کے لیے وہ ایک جار کا استعمال کرتے ہیں جس میں کم شگر لیول والے ایک مریض کے پسینے کا نمونہ موجود ہے روفینٹ کے جار کے اس فارمولے کی سائنسی طور پر بھی تصدیق کی گئی ہے کئی طرح کی خوشبوں میں تفریق کرنے کی تربیت دینے کے لیے مارک روفینٹ خون کے ساتھ ساتھ دیگر خوشبوں کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن کتوں کو اس وقت کسی اور خوشبوں میں دلچسپی نہیں یہی وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے وہ اسے خون میں شگر کی سطح گرنے سے آگاہ رکھتے ہیں لیکن چونکہ چند منٹ پہلے ہی مارک نے اپنا شگر لیول چیک کیا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کتا محض ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے مارک کتے کی تربیت کے طریقے کار کے بارے میں بتانا جاری رکھتے ہیں اور اچانک اور میرا شگر لیول اچانک گرنا شروع ہو گیا یہی وجہ تھی کہ کتے مجھے خبردار کر رہے تھے یعنی پانچ دس منٹ بعد ہی میرا شگر لیول اتنی تیزی سے گرنا شروع ہو گیا مانیٹر نے چند لمحے پیشتر لیول 133 بتایا تھا وہ اب پچاس فیصد گر کر تیرا سی تک پہنچ گیا ہے مارک روفینٹ کا کہنا ہے کہ مانیٹر سے بھی پہلے کتے صورتحال کی سنگینی کا انتازہ لگا لیتے ہیں اور یہ مستقل بنیادوں پر ہے ایسے نہیں کہ فون پر کوئی بٹن دبایا اور علام آن کر دیا یہ مستقل ہے ڈاکس فار ڈائیبیٹیکس اب تک سو سے زیادہ ماہر کتے مریضوں کو فراہم کر چکا ہے وہ اس پروگرام کو وسیع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انسان کے سب سے زیادہ وفادار ساتھی کی تربیت کر کے دنیا بھر میں شگر کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کا عظم رکھتے ہیں شیلی شلینڈر کے ساتھ سادیا اسد اردو وی او اے اور اب چلتے ہیں بھارت کے دارالحکومت دلی اور دکھاتے ہیں آپ کو ایک ایسا گھر جسے سب کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے اس گھر کی بنیاد کیوں کر رکھی گئی یہ جاننے کی کوشش کی دلی میں ہماری ساتھی روتل جوشی نے دلی کے جامعہ نگر علاقے کی اس تنگ گلی کا یہ عام سا راستہ بڑے خاص در پہ لے جاتا ہے ہم رب کے ہیں رب سب کے ہیں اس لئے سب ہماری پیغام جتنا چھوٹا ہے عمل میں لانا اتنا ہی مشکل اسی مشکل کو آسان کرنے کیلئے بنا ہے سب کا گھر جس طرح ہم ایک ہندوستان کا تصور کرتے ہیں کہ ہندوستان کیا ہے جس میں ہندو مسلمان سے کسائی سب ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کو بات سمجھتے ہیں تو یہی سب کا گھر ہے یہ دیش جو ہے اسی کا ایک منی ریپلکہ ہے سب کا گھر لوگ پریشان ہیں کہ دلت کے نام پر مسلمان کے نام پر لڑکی کے نام پر ہنسا ہو رہی ہے ہر طرف ہر طرف ایک عجیب افراد افریقہ محول بناوا ہے وہیں ایک سکون فرہام کرنے کی جگہ سب کا گھر ہے جہاں پہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل ملتے ہیں خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک کو بھارت میں دوبارہ شروع کرنے کے مقصد سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے دوہزار سترہ میں سب کا گھر کو شروع کیا تھا تاکہ مختلف مذہب کے لوگ یہاں ایک چھت کے نیچے ایک خاندان کی طرح وقت گزاریں ایک وقت میں پانچ سے چھے لوگ یہاں دو دن سے لے کر چھے مہینے تک رہ سکتے ہیں ہم یہاں کے کوئی ان کے ساتھ ورک شاپ کرنا یا ان کو کوئی پیس کانفلکٹ کے نوٹس لکھانا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو تو یہ جو ہندو ہیں ان کو کیا چائنا نے بنایا ہے کیا امریکہ نے کہنے نہیں ان کو تو اللہ نے بنایا ہے تو ہم نے پھر لڑائی کا ہی کیے سوشل کو اگزسٹنس کا جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اور وائد ہوتا ہے اور ہم دن بہ دن اپنے آپ میں بھی ایک ایمپرویمنٹ محسوس کرتے ہیں ابھی تک پورے بھارت سے سولہ سو آفراد یہاں آ کر وقت گزار چکے ہیں اب بھارت کی جنوبی ریاست کیرل میں بھی ایسا ہی ایک سب کا گھر تیار کیا گیا ہے تاکہ مل جل کر رہنے کا پیغام اور آگے تک پہنچایا جا سکے یہ تھا آج کا ویو 360 فیڈبیک کی لائیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو کے پیچ پر اور فالو کیجئے ہمارا ٹوٹر ہنڈل اٹ اردو ویو اے ساکیب الاسلام کو جازت دیجئے ہمارا ٹوٹر 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 ٹ موسیقی موسیقی